جی اس نے میں شادرہ موڈ پر موجود ہوں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کی نفری اور ساتھ میں انٹی رائٹس فورس جو ہیں ساتھ میں حالی میں ابھی نئی نئی ان کی برانچ اوپن ہوئی ہے پٹسٹیٹس کی آج مگر مچوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ سامان اٹھایا جا رہا ہے جائز ہی بات ہے ناجائز بیٹھے ہوئی ہیں جو بیس بیس پچیس پچیس سالوں سے یہ مافیا پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے آج یہ پنجے اکھار دینے ہیں ایسی صاحب نے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ ناجائز بیٹھے ہوئی ہیں یہ اور دکان ہے بلکہ یہ شعب ریجسٹرڈ نہیں ہے اور ناجائز ہے ہافیس سویٹس والے ہیں یہ اوپر دکھا یہ جی ہافیس سویٹس والے ہیں آپ کو ہر سے زیادہ دینے سے دکانے ورہ زائپ میں کا طورب سے ہے اور یہ بھی ناجائز ہیں Фارمیسی ہے فارمیسی کے باہر ہے زہنیں سی بات ہے جیل کریں گے یہ کیوں بند کروڑا رہے ہیں دکانے یہ اسی صاحب سے آپ کو سہیں بند کروڑ رہی ہیں وہ بتائیں نہیں رہے وہ تو دیکھے نا ناکشوے میں نہیں ہے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے دکانوں کے آنے کے آنک Alexanderberry کوئی چیز نہیں ہے پھر بھی تقریبا سیونی ٹو آرز کی ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی سی ایم ساتھ کی طرف سے کہ جتنی بھی تجاوزات ہیں چاہے وہ ریڈی ہیں چاہے وہ کوئی پختہ تھڑے کی شکل میں ہیں یا وہ دکاندار جو ہے انکروچ کرتے ہیں فوٹ پاس پہ ان تمام کو کہ وہ ریموف کیا جائے جیسے میں شادرہ مورد میں موجود ہوں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کی نفری اور ساتھ میں انٹی رائٹس فورس جو ہیں ساتھ میں اور یہ بہت ہی بڑا اپریشن ہونے جا رہا ہے جو کہ نجیست جاوزات کے خلاف اور جو نجیست جاوزات جو مافیا ہے جو پنجے گاڑ کے بیٹا ہے لاہور میں تو اس کے خلاف جو ہے نا بڑا اپریشن کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ رہیں گے ہم بھی اور آج کیا ہوتا ہے کہاں کون کون سی ان کے خلاف کاروائی ہوگی جو آہ مافیا ہے دیکھتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا یہ وہ لوگ ہیں ضائف سی بات ہے کافی عرصے سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں نجیست بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کو بٹھایا کس نے ہے ان کو اجازت کس نے دی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی سخت سے سخت آہ یہ ایس پی صاحب سے بھی میرا سوال ہوگا اور اسی سٹی سے بھی میرا یہ سوال ہوگا کہ کنہوں نے ان کو اجازت دی ہے دکانوں کے آگے آپ اڈے لگا کر بیٹھیں اور ان سے منتلییں لیں تو جنہوں نے لگائے ہوں گے ان کے مالکوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ایف آئی آر درج کریں گے اور مزید ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سامان اٹھایا جا رہا ہے زائر سی بات ہے ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کا وہ نہیں ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا زائر سی بات ہے اور یہ آج سے نہیں کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں پنجے گاڑ کے تو آپ دیکھ رہے ہیں کاروائی ہو رہی ہے تو اب سوال میں ایس پی صاحب سے بھی کروں گا ایسی سٹی سے بھی کروں گا کہ ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے جو مگرم اچھ ہے جنہوں کی یہ دکانیں ہیں انہوں نے آگے اڈے لگائے ہوئے ان سے منتلییں لیتی ہیں بچاروں سے اب ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے جو مالکان ہیں یہ میرا سوال ہوگا ایسی سٹی سے اور ظاہر سی بات ہے جو اڈے لگواتے ہیں جو پچاس پچاس ہزار منتلییں لیتے ہیں ان سے یہ تو غریب ہے لیکن جو پیچھے مگرمچ ہے ان کے خلاف کاروائی کرنی جاہیے جنہوں نے اڈے لگوائیں ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی یہ میرا سوال ہوگا ایسی سٹی سے میرے ساتھ رہیے گا جو بیس بیس پچیس پچیس سالوں سے یہ مافیا پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے آج یہ پنجے اکھار دینے ہیں ایسی صاحب نے اور ایسی صاحب موقع پر موجود ہے اور ساتھ میں ایسی صاحبان بھی اور پولیس کی نفری بھی ہے ساتھ میں اینٹی رائٹ فورس بھی ہے اگر کوئی خلاف فرضی کرے گا یا مداخلت کرے گا سرکاری کام میں تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی کیونکہ یہ جو مافیا ہے یہ تقریباً آ بیس پچیس سالوں سے بیٹھے ہوئی ہیں اور ان مافیا کو کافی مرتبہ بارننگ بھی دی گئی ہے کہ بھائی ختم کر دو یہ کام روڈ کو کلیر کریں ٹرافک کو کلیر کریں کیونکہ یہاں سے زیادہ تر ایمبلنس بھی گزرتی ہے کافی مرتبہ ہم نے دیکھا بھی ہے یہاں پر یہ روڈ جام رہتا ہے تو آج بڑا اپریشن ہونے جا رہا ہے تو ساتھ میں ایسی صاحب بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر توڑنے والا کام شروع ہو گیا سٹ مدرہ موڑ سے لے کر ایمامیاں کلونی تک جو ہے نا یہ پریشن ہوگا اور میرے ساتھ رہیے گا آگے کیا ہوتا ہے مزید میں آپ کو دکھاؤں گا پیگوڑے بیچنے والا مزدور ہے جاہر سی بات ہے یہ پیگوڑے بیچے گا سموسے بیچے گا اپنے بچوں کے لئے رزق کمارا ہے لیکن پروپر ایک جگہ ہونی چاہیے آپ کے پاس پروپر ایک دکان ہونی چاہیے نہ کہ آپ روڈ کے اوپر کہیں بھی آپ اڈا لگا کے بیٹھ جائیں تو یہ قانون کے خلاف عرضی ہے اور یہ کام بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ لیٹ ہوا لیکن اچھا ہوا لیکن جو اس کے پیچھے مگر مچ ہے ان سے ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی یہ بھی دیکھیں گے ہم اس کو بٹھایا جا رہا ہے کیونکہ ناجائز بیٹھے ہوئی ہے یہ اور دکان ہے بلکہ یہ دکھانا ہے ادھر موف کرو ادھر یہ شاپ ان کی ایسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ شاپ ریجسٹر نہیں ہے اور ناجائز ہے تو اس لیے جو دکان میں جو شاپ کیپر تھا یہ شاپ کا مالک تھا اس کو بٹھا دیا گیا ہے پولیس پکڑ کے لے گئی اس کے خلاف کیا کا کاروائی ہوگی مزید جانے کے میرے ساتھ رہیے گا اور یہاں سے بھی ابھی پکڑنے لگیں کیونکہ یہ دونوں شاپ جو ہے یہ ناجائز بیٹھے ہوئی ہمیں مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ کاروائی ہو رہی ہے کیونکہ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں شاپ مالک آمیں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں کیا یہ واقف ہے پچھلے بیس بیس سالوں سے بٹھے ہیں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں مالک آمک کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے اور جو ناجائز بیٹھے ہیں جو نقشہ میں نہیں آرہی بیلڈنگ ان کو بھی توڑ رہے ہیں اور ان کے مالک کے خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں اور بٹھا رہے ہیں گاڑی میں تو مزید آگے چلیں گے دکھائیں گے آپ کو یہ کون کون سی بیلڈنگ جو نجائز ہے اور جو نقشے میں نہیں آرہی اور ان کے مالک کے خلاف کیا کاروائی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نجائز بیٹھے ہوئے تھے اور ظاہر سی بات ہے یہ مافیا ہے اور اس کو گاڑی میں بٹھا رہے ہیں آگے چلتے ہیں مزید نرساد رہیے گا اچھا جی اب شاپ دیکھ رہے ہیں فیشن آوس کے نام سے کافی فیمس تھی اور کافی عرصے سے یہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر لیکن اے سی صاحب کی طرف سے اس کو سیل کر دیا گیا ہے راوی زون ایم سیل کی طرف سے اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ قانون کے خلاف عرضی کرتے ہیں ان کے اوپر کیا کاروائی ہوگی اور ظاہر سی بات ہے سرکاری کام میں مداخلت کرنا تو ایف ای آر بھی دیں گے ان کے اوپر جو مالکان ہیں اور جو نقشے میں بیلڈنگ نہیں آ رہی تو ان کے اوپر کیا کاروائی کریں گے مزید چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ رہیے کہ اس کو گیا جی میری بیک سیڈ پر اگر یہ نفری دیکھ رہے ہیں ساتھ میں کارپریشن والد کی ٹیم بھی ہے اور ایسی سیٹی صاحب جو ہے نا یہاں پر موقع میں موجود ہے اور یہ سخت آپریشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ اپنا نجیس تجاوزاد کے جو مافیا ہے جو بیس بیس پچیس پچیس سال سے جو پنجے گاڑ کے بیٹھا بیٹھا ہوئے لاہور میں ان کے خلاف جو ہے نا آپریشن جاری ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کاروائی ہوتی ہے اگر مزامت مر کچھ ہوتا بھی ہے تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی اور میں ایسی صاحب سے بھی بات کروں گا ان سے پوچھوں گا کہ سر یہ بیس بیس سال پچیس پچیس سال سے یہ بیٹھے ہوئے یہ نجیس تجاوزاد کے جو خلاف مافیا ہے تو ان کے خلاف پہلے بھی کاروائی ہیں ہوئی ہیں لیکن یہ باز نہیں آتے تو وہ کیا کہتے ہیں ایسی صاحب ان کے خلاف تو آئیے پرسار رہی ہے کانٹر کو اٹھایا جا رہا ہے موبائل کانٹر ہے اور اٹھا کر یہ گاڑی میں رکھیں گے اور نجیس پڑا ہوا تھا کانٹر اب اس کو اٹھا کے گاڑی میں رکھ رہے ہیں آج سختی سے آپریشن کر رہے ہیں ان کو وارننگ دے رہے ہیں کافی مرتبہ وارننگ دے بھی چکے ہیں کافی مرتبہ یہاں پر ایمبولین سے بھی فسی ہوتی ہیں لیکن آج سختی سے آپریشن کر رہے ہیں سختی سے کاروائی ہو رہی ہے اگر کوئی سرکاری کام میں مدافلت کرے گا تو اس کے اوپر ایفی آر بھی دیں گے ایم سی بی بینک آپ دیکھ رہے ہیں برانچ اور اس کو اٹھایا جا رہا ہے وارننگ دیئی ہے اور وارننگ دے کر اندر رکھوا رہے ہیں مزید آپ دیکھیں گے آگے یہ ابھی ابھی سیل کر کے گئے ہیں تقریباً دس منٹ بھی نہیں ہوئے اور اس دکان کو سیل کر دیا گیا تھا اور یہ بقائدہ کارپریشن کی طرف سے لگایا گیا تھا کہ یہ شاپ جو یہ سیل ہو چکی ہے لیکن اب یہ جو ہے نیچے پڑا ہو ہے اب کیا ہوتا ہے اس کے خلاف تو یہ ان کی جو ہے نا اپنا انکروچمنٹ والوں کی کاروائی ہے اب دیکھ لیں اوپر میرا خیال ہے اسمان تاہر کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ شاپ ہے لیکن اب اس کو اتار دیا گیا ہے نیچے اپنا پڑا ہوا ہے لیکن تالے ویسے کے ویسے یعنی کہ تالے کے اوپر کوئی سیل نہیں کیا کوئی ٹیپ نہیں لگی ایک اگر میں بات کروں تو صرف ایک فورمالٹی ہے یہ ایک افسران کے سامنے ایک فورمالٹی ہے دکان کے اوپر پرنٹ لگا دیا اور وہ پرنٹ پانچ منٹ کے بعد یہ نیچے پڑا ہوا ہے تو یہ حالت ہے جی یہ مرے شادرے کی حالت ہے اور ابھی بھی ٹیمیں آگے گئی ہیں کوئی زیادہ دور نہیں گئی ان کا دوبارہ بھی راؤنڈ ہو سکتا ہے لیکن اب یہ دیکھ لیں بقاعدہ ان کو چاہیے تھا کہ تالوں کو سیل کر دینا چاہیے جو تالیں ان کو سیل کر کے بقاعدہ بند کرنا چاہیے تھا لیکن پانچ منٹ بعد ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو سیل کا وہ پپر لگایا ہے وہ نیچے زمین پہ آپ کو پاؤں کے نیچے نظر آ رہا ہے تو یہ جی ہماری سرکاری کاروائی ہے آج مگر مچوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور جو پچھلے بیس بیس پچیس پچیس سال سے وہ مگر مچ بیٹھے ہیں جو اپنی دکان کے آگے نجائز اڈے لگوا کر اور ان سے پچاس پچاس ہزار منتھلیاں لیتے ہیں ان کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں اور ان کے مالکان کے خلاف ایف آر ہوگی اور کاروائی ہوگی قانونی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دکانیں سیل کر رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مگر مچ ہے جو اپنی دکان کے اپنی شاپ کے آگے دس دس اڈے لگواتے ہیں اور ایک اے گڑے سے پچاس پچاس ہزار روپے لیتے ہیں تو ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے قصور سب ان کا ہے ان کے مالکان کا قصور ہے کیونکہ ان کا بنتا نہیں ہے ان کی دکان کی حدود تک جو ہے نا وہ ہے باقی جتنا بھی آگے ہیں وہ نجائز ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے مگر مچ ہے تو ان کے خلاف کاروائی کروں گی تو یہ توڑا جا رہا ہے اب بیلڈنگ کو اب توڑ رہے ہیں ہافی سویٹس والے ہیں یہ اوپر دکھا یہ جی ہافی سویٹس والے ہیں اور یہ بھی نجائز ہیں تو آگے چلتے ہیں فارمیسی ہے فارمیسی کے باہر زائر سی بات ہے سیل کریں گے یہ بھی نقشے میں نہیں آ رہی اور جو ان کے مالک ہے یہ کیوں بند کروا رہے ہیں دکانے یہ اسی صاحب سے آپ پوچھیں کیوں بند کروا رہی وہ بتائی نہیں رہے وہ تو دیکھیں نہیں نکشے میں نہیں ہی کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے دکانوں کے آگے کوئی چیز نہیںificial ہے ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے آپ کوئی بتائی نہیں رہا ان سے پوچھ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی دکان بند کر دی ہماری سامنے آگے ساری مارکٹ بند ہوگی سے پہلے آپ اپنے دکان کی ادھے لگواتے ہیں نہیں کوئی ادھے نہیں لگتے ہماری دکان کے کیونکہ آپ کی ساری خبرت بنی ہوگی ہے جس کے پاس خبرج ہے اس کی بند کروائے ہیں جو مرضی اس کے جرمانہ دے لیکن جن دکانوں کے آگے نہیں لگتا ان کو تو نہیں بند کروانی چاہیے ہماری نہیں ہماری آگے دو دکانے ہماری دکانے آگے چلتے ہیں مزید اور مزید ہم آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ رکھئے گا یہ بھی آگے کڑے حالی میں ابھی نہیں نہیں ان کی برانچ اوپن ہوئی ہے بٹسویٹس کی اور اور یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ میں آ جاتا ہے یہ آپ لگا نہیں سکتے یہاں پر علیکن ان کو وارننگ بھی دی گئی ہے کہ آج آپریشن ہو رہا ہے اس کو ختم کر دے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی تو یہ نجاید ہے اس کو اٹھائیں گے یہاں سے ختم کریں گے اور جو مالکان ہیں بٹسویٹس والے ہیں دیکھ لیں آپ بٹسویٹس لگائیں اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو مزید دکھاؤں گا میں کیا کیا کاروائی کرتے ہیں موسیقی 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 سٹم میرے ساتھ موجود ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا شادرہ میں آج سخت آپریشن کیا گیا جو کہ نجیس تجاوزاد کے مافیا ہے یہ بیس بیس سالوں سے پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی میرے ساتھ موجود ہے سلام علیکم سر یہ بتائیے کہ بیس بیس پچیس پچیس سالوں سے یہ بیٹھے ہیں پنجے گاڑے ہوئے انہوں نے تو کیا کروائی ہوگی ان کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً سیونی ٹو آرز کی ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی سی ایم صاحب کی طرف سے کہ جتنی بھی تجاوزات ہیں چاہے وہ ریڈی ہے چاہے وہ کوئی پختہ تھڑے کی شکل میں ہے یا وہ دکاندار جو ہے انکروچ کرتے ہیں فوٹ پاس پہ ان تمام کو کہ وہ ریموف کیا جائے آج ہم نے یہاں پہ جو ہے ایس پی سیٹی صاحب ساتھ ایس پی صاحب پہ موجود ہے پولیس کی مدد لے کے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور زیرو ٹارننس پولیسی ہے کسی قسم کی جو تجاوزات کوئی کر رہا ہے اس کے نہ صرف سامان اٹھایا جا رہا ہے نہ ڈیملیشن کی جا رہے بلکہ وہ مالک ارسٹ کیا جا رہا ہے اچھا سر یہ بتائیے گا یہ جو بلڈنگز آپ نے ڈیمیش کی گئے ہیں تو یہ نہ جائز کی ہے اس کا نقشے میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ تجاوزات میں ٹیمپوری انکروچمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اسی ڈرائیو میں جہاں پہ کسی نے اللیگل کنسٹرکشن کیا ہے ویڈاوڈ پلین ویڈاوڈ سیٹ بیکٹیریہ that is also انکروچمنٹ اور اس میں کوئی جو ہے فرق نہیں کیا جائے گا اور تمام کے خلاف ایکشن جائے جائے گا اگر کوئی کانونی خلاف پر بھی کرتا ہے مطافلت کرتا ہے تو ان کے خلاف کیا کرتا ہے دیکھیں اس میں بڑا سمپل ہے ان کے خلاف بھی جو ہے کار سرکار مطافلت کا پرچہ ہوگا بہتا ہے تو مزید آگے چلتے ہیں جی آپ کو دکھائیں گے اس پروگرام میں میرے ساتھ رہے گا شادرہ کے اس پی احسان شاہ اس موقع سے بھی مارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے سر بہلے تو یہ بتائیے گا ٹوٹل نفری کتنی ہے انٹری رائیڈ فورس کتنی پلائی گئے اس کے حوالے سے طرح سے بتائیں گے اللہ علیکم یہ ہماری چھے ریزرز ہیں ایک ریزرز میں اراؤنڈ 50 to 20 لوگ ہیں جس کے ساتھ ساتھ چار ہماری پریزن میں ڈی ہے اور سی اے ایم صاحب کے آرڈرز کے مطابق ایک ڈیسٹڈ ایڈپسیشن آف پلیچ انتظامیہ ملکے انٹی انکروشمنٹ ڈرائیڈ شارٹ کی اور شادرہ سے یہ ایریا آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ریشیا پہ ہوتا ہے تو یہ کو یہ فرس چیلنج سا کہ ان کو ابھی ختم کرنا تھا سیکنڈ یہ کہ ہمارے جانے کے دوبارہ نہ ہے تو یہ کوشش ہے یہ کہ اس کو دوبارہ پیٹ کرواتے ہیں ایک سوال یہ ہے اپنا احسان بھائی جتنے یہ دکانیں ہیں ان کے جو مالکان ہیں یہ خود اٹیل ہوتے ہیں ان سے یہ چارج کر لیے تقریبا مندلی کے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار پر کھونٹر کا لے گئے اس حوالے سے ہم نے کافی آریسٹ بھی کی ہیں پھر ہمارے آنے سے پھر ان لوگوں نے بند کر دی کافی جگہ تو شام کو بھی یہ فیکٹس جاری رہے گی جو بھی پکڑا جائے گا کوئی سفارش کے بعد سب کو آریس کریں گے یہ پر ہو رہا ہے یہ یہ نہ ہوکے ایک آفتے آدھ یہ تھے نہیں یہ جانتی بیسس میں اس کی مونیٹرنگ ہوری ہے اور یہ سی ای ایم صاحب کی آگر سے مطابق یا تو یہ پر آگے شکریہ ساتھیں سانشہ اس میں موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہم کی نفری ہمارے پر ان کے حوالے سے بتایا گیا اور انٹی نائٹ رائیڈ فورس کی تھی ان کے حوالے سے بتایا گیا اور سی ایم ساپ کے آرڈر سے جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں ظاہر سے باتے نجائے سجاوزاد ہیں اور ان کو ختم کرنا چاہیے تو آج کے پروگرام میں بسید رہا ہے کہ مجید جی کا اجازت اللہ